السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا میزبان شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Meisour میں داستان حیدر علی کے اپیسوٹ 4 میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سیریز یعنی داستان حیدر علی کی پچھلی ویڈیو سب تک نہیں دیکھے ہو تو پلیز ان ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو کلیرلی سمجھا سکے دوستو فتح محمد صاحب کی شہادت کے بعد ان کے بیوی بچے صدمے سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توٹ پڑے تھے جب فتح محمد صاحب کے گزرنے کی خبر عباس کلی خان کو ملی جو درگاہ کلی خان کا چھوٹا بیٹا تھا اور اس وقت وہ بالاپور کا صوبے دار بنا ہوا تھا دوستو اس نے یعنی کہ عباس کلی خان نے فوراں فتح محمد صاحب کی فیملی کو کلے میں ہی قید کیا اور پھر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا دوستو فتح محمد صاحب کی فیملی کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا تھا کہ ان کے گھر کے سامان تک کو پوری طرح سے لوٹ لیا گیا یہاں تک کہ ان کے گھر کے کھانے پکانے کے برتنوں کو تک کو نہیں چھوڑا گیا دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ عباس کلی خان نے فتح محمد صاحب کی فیملی کے اوپر ظلم کیا تھا وہ اس لیے کیونکہ عباس کلی خان کے والد درگاہ کلی خان تو فتح محمد صاحب کے اچھے دوست کی طرح سے تھے لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ درگاہ کلی خان کے گزرنے کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبدالرسیل خان کو فتح محمد صاحب سپورٹ کیے تھے مگر دوسرے بیٹے یعنی کہ عباس کلی خان اس بات سے خفا تھا اور اس نے اسی بات کے چلتے یعنی فتح محمد صاحب کی شہادت کے بعد ان کی فیملی کے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی دوستو جب فتح محمد صاحب کے دشمنوں نے ان کے گھر کو پوری طرح سے لوٹ لیا یہاں تک کہ گھر کے برتنوں اور کھانے پینے کی چیزوں تک کو نہیں چھوڑا اور جب ان ظالموں کا دل اس سے بھی نہیں بھرا تو ان لوگوں نے فتح محمد صاحب کے چھوٹے بچوں کو یعنی کہ شہباز اور حیدر علی صاحب کو گرفتار کر کے دونوں بچوں کو نگاروں کے اندر بند کر کے ان نگاروں کو بجواتے تھے دوستو ذرا سوچ کے دیکھئے کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی کیونکہ چاروں طرف سے نگاروں کے اندر بند کر کے جب ان نگاروں کو پیٹا جاتا تھا تو اس آواز سے اور ساؤنڈ ویوز کی وجہ سے بچوں کے کانوں سے خون تک نکلاتا ہوگا دوستو ایسے ہی چلتے چلتے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو فتح محمد صاحب کے بیگم اور حیدر علی صاحب کے والدانے فتح محمد صاحب کے بھتیجے حیدر خان نائک صاحب کو جو سریرنگا پٹنم میں تھے ان کو ایک پیغام بھیجوائے مدد کے لیے حیدر خان صاحب نے جب یہ پیغام سنا کہ فتح محمد صاحب کے بچوں کے اوپر سب ہی ایسے ظلم کیے جا رہے ہیں تو حیدر خان صاحب نے اپنے میسور فوج کے دلوائی دیوراج صاحب سے یہ بات کی اور ان سے مدد کی ریکویسٹ کی دوستو کیونکہ دیوراج میسور مہاراجہ کے دلوائی تھے اور ساتھ ہی ان کا ردبہ بہت بڑا اور عالی تھا تو دلوائی دیوراج نے سیرا کے سوبے دار کو ایک خط لکھا کہ فتح محمد صاحب کی فیملی کو فوراں رہا کیا جائے دوستو دلوائی دیوراج کے اس حکم کو پا کر سیرا کے گورنر نے فتح محمد صاحب کی فیملی کو فوراں رہا کروا دیا لیکن ان سے لوٹا ہوا مال انہیں واپس نہیں دیا گیا دوستو ہسٹوریکل بکس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیدر علی صاحب کے والدہ اپنے بچوں کے ساتھ پہلے بینگلور آئے اور یہاں پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب فتح محمد صاحب کے بھتیجے حیدر نائک صاحب ان کے چاچی اور چچیرے بھائیوں کو سرنگا پٹنم آنے کی اور وہاں رہنے کی دعوت دیے تو حیدر علی صاحب کے والدہ اپنے بچوں سمیت سرنگا پٹنم چلے گئے دوستو ہیدر علی اور شہباز صاحب کی پرورش سرنگا پٹنم میں ہی ہونے لگی اور خود ہیدر نائک صاحب جو ان کے چچیرے بھائی تھے ہیدر علی اور شہباز صاحب کو تلوار بازی نیزے بازی اور گھڑ سواری وغیرہ سکھایا کرتے تھے دوستو زیادہ تر کتابوں میں اور روایتوں میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ہیدر علی صاحب کا بچپن کھیل کود میں نہیں بلکہ دوسروں کی زمینوں میں کام کر کے گزرا کرتا تھا زیادہ تر اس زمانے میں لوگ کھیتوں کی مٹی کو ہلکا کرنے کا کام لیا کرتے تھے اور ہیدر علی صاحب بچپن میں اسی طرح کی مزدوری کیا کرتے تھے اور شاید اسی لئے آپ پڑھائی لکھائی نہیں کر پائے دوستو وقت اسی طرح بیٹتا رہا اور دونوں بھائی یعنی شہباز اور ہیدر علی صاحب جوانی کی پہلی سیڑی پہ پہنچے آپ نے زندگی میں پہلی بار کارنیٹک کے نواب محمد علی خان واللہ جہا کے چھوٹے بھائی عبدالوحاف خان کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے میں شامل ہو گئے دوستو وہاں اس دستے میں ہیدر علی اور شہباز صاحب بے حد اپنی بہادری کے جلوے دکھایا کرتے تھے جس کے تحت ان کے چرچے ہر طرف عام ہو گئے دوستو اسی دوران یعنی کہ جب ہیدر علی اور شہباز صاحب اس نواب کی فوج کے دستے میں کام کر رہے تھے اس وقت ہیدر علی صاحب کی عمر لگ بھگ سولہ یا سترہ سال کے آس پاس رہی ہوگی اور کچھ روایتوں کے مطابق ہیدر علی اور ان کے بھائی شہباز عبدالوحاف خان کی اس فوج کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے تائرے بھائی ہیدر نائک صاحب کے پاس سریرنگا پٹنم آ گئے دوستو میں جانتا ہوں آپ لوگ ان ٹائم لائنز کو اور ان ناموں کو ان واقعیوں کے ساتھ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہوگے لیکن میری یہ کوشش ہے کہ میں جتنا سمپل کر سکوں اس وور داستان کو سمپل طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو برائے مہربانی اگر آپ کوئی بھی چیز اگر اس ویڈیو میں آپ سمجھ نہیں پاتے ہو تو پلیز ایک بار اور دیکھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کلیرلی سمجھ آئے گی دوستو جب حیدر علی اور شہباز صاحب واپس سریرنگا پٹنم حیدر نائک صاحب کے پاس آئے تھے تو حیدر نائک صاحب اس وقت تک حیدر علی اور شہباز صاحب کی بہادری سے واقف ہو چکے تھے اور اسی کے چلتے حیدر نائک صاحب نے میسور کے مہامنطری ننجراج سے شہباز اور حیدر علی صاحب کو ملوانے لے گئے جب میسور کے مہامنطری ننجراج نے دونوں بھائیوں کو یعنی کہ شہباز اور حیدر علی صاحب کو دیکھا اور ان کی بہادری کے بارے میں سنا تو فوراں ننجراج نے حیدر علی اور شہباز کو فوج کے ایک چھوٹے سے دستے میں پھر سے شامل کر لیا دوستو یہاں سے شروع ہوتی ہے حیدر علی اور شہباز صاحب کی وہ داستان جو میسور فوج سے نکل کر میسور تخت تک جاتی ہے حیدر علی اور شہباز صاحب میسور فوج میں پیدل سپاہیوں کی طرح شامل ہوئے تھے لیکن ان کے حوصلے اور بہادری کے چلتے ان دونوں بھائیوں کو حیدر نائک صاحب کے ہی تین سو سپاہیوں کے دستے میں انہیں شامل کیا گیا تھا دوستو میں یہاں پہ ایک بار اور آپ کو بتا دوں کہ حیدر نائک صاحب جو حیدر علی صاحب کے چچرے بھائی تھے ان کا ایک تین سو چار سو سپاہیوں کا ایک خاص ایلیٹ دستہ ہوا کرتا تھا میسور فوج کے اندر اور اس دستے کے اندر حیدر علی اور شہباز صاحب کو شامل کیا گیا تھا دوستو اسی دور میں سلطنت محسور اور دیونہلی کے پالگار نارائن گوڑا کے بیچ میں ایک مدبیت شروع ہوا جس میں جنگ کے آثار دکھنے لگے تھے اور جب بات جنگ پہ آ ہی گئی تو محسور فوج کی طرف سے حیدر نائک کے پوری فوجی دستے کو دیونہلی روانہ کیا گیا محسور سلطنت کی طرف سے اور دوستو اس دستے کے اندر شہباز اور حیدر علی صاحب پیدل سپاہی کی طرح دیونہلی پہنچے تھے جب حیدر نائک صاحب اپنی فوج کے ساتھ دیونہلی فورٹ پہنچے تو ان کا مقابلہ وہاں ایک طاقتور فوج سے تھا جس کے پاس مضبوط قیلہ اور چھ مہینے سے زیادہ رسط کا سامان تھا دوستو جب جنگ شروع ہوئی تو کئی مہینوں تک یہ جنگ چلتی رہی اور روز لڑائیاں ہوتی رہی لیکن دونوں طرف کوئی جیت نہیں پا رہا تھا حیدر نائک اپنے رسالے کے ساتھ بار بار حملے کرتے لیکن وہ سکسسفل نہیں ہو پا رہے تھے اور ایک دن جب حیدر نائک صاحب اپنے رسالے کے ساتھ پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت آپ زخمی ہو گئے اور حیدر نائک صاحب کا کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا دوستو حیدر نائک صاحب کے گزرنے کے بعد میسور فوج اور ان کا دستہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور جب شہباز صاحب کو حیدر نائک صاحب کے دستے کا کمینڈر بنایا گیا تو دوبارہ شہباز صاحب اپنے ساتھ ایک بڑی لشکر اور فوج کے ساتھ دوبارہ دیونہلی قلعے کے اوپر حملہ کرنے کیلئے گئے اور دوستو اس بار حیدر علی صاحب نے کچھ ایسا کیا جس سے ان کا ردبہ اور تقدیر پوری طرح سے بدل کے رہ گئی دوستو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب میسور فوج نے دیونہلی قلعے کی دوبارہ گھیرہ بندی کی اور قلعے میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہر بار ہر مہم میں وہ لوگ ناکام ہوتے اور ایسے حالات میں دوستو ایسے حالات میں جب بڑی فوج ایک قلعے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی ہے اس وقت حیدر علی جو صرف سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر کے تھے آپ ایک رات قلعے کے مین گیٹ کے پاس کے ریمپارٹس کو چڑھ کر دیوار کروس کرتے ہوئے آپ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اندر کئی سپاہیوں سے لڑتے ہوئے قلعے کے دروازے کو اندر سے کھول دیئے دوستو جیسے ہی دیونہلی قلعے کے دروازے کو اندر سے حیدر علی نے کھولا تو میسور فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور میسور فوج کی یہاں پر شاندار جیت ہوئی دوستو اس جنگ کے بعد ہر طرف حیدر علی صاحب کے بہدوری کے چرچے عام ہو گئے تھے سب لوگ حیدر علی صاحب کو جاننے لگے تھے کیونکہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اتنے بڑے قلعے کی اوپر اتنی بڑی جیت کو دھرچ کرا سکتا ہے اس کی تعریفیں تو بنتی تھی اور جب یہ خبر ننج راج کو اور میسور مہاراج کرشن راج وڑیر کو ملی تو آپ لوگ بہت خوش ہوئے اور حیدر علی صاحب کو انعام کے طور پر دو سو پیدل اور پچاس گھڑ سواروں کا کمانڈر بناتے ہوئے حیدر علی صاحب کو خود میسور کے مہاراج کرشن راج وڑیر نے خان کے ٹائٹل سے نوازا تھا اور دوستو اس دن کے بعد حیدر علی جو صرف سترہ یا اٹھارہ سال کے تھے حیدر علی خان کہے جانے لگے جو سب سے کم عمر میں سپہ سالار بنے تھے جو اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنی زندگی کے پہلے قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے دوستو یہ تو بس شروعات ہے آگے آپ ایسے ایسے واقعے سنو گے کہ آپ بھی کہو گے ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ آج کی اس داستان حیدر علی سیریز کے اپیسوٹ فور میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ موسیقی